اِلَاهِ قَدْ تَعَاكَمَتِ الدُّلُوبُ چار حصوں میں تقسیم کیا جاتے ہیں چار طرحان کے ہمارے پاس روزیں ہیں چار طرح جی سب سے پہلے کچھ روزیں ہیں جو ہمارے اوپر واجب ہیں جن کی سات قسمیں ہیں سات قسمیں ہیں جو روزیں ہمارے اوپر واجب ہیں اس کے بعد کچھ حرام روزیں ہیں جن کی دس قسمیں ہیں یہ روزیں جن کی دس قسمیں ہیں اور اس کے بعد کچھ مکروح روزیں ہیں جن کی چار قسمیں ہیں چار قسمیں روزیں جو مکروح ہیں یعنی سواب کم ہیں اور اس کے بعد مستحاب روزے ہیں تو یہ چار طرح کے ہمارے پاس روزے ہیں جو ایک اکر کر کے کر کے یہ تو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں بیان کریں کیونکہ آپ نے کہا دس قسمیں اب حرام ہمیں تو شاید اتا معلومی نہیں سب سے پہلے واجب روزے ہیں واجب روزے سات طریقے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلا روزہ جو انسان کا پر واجب ہوتا ہے وہ ماہ مبارک ہے رمضان کے روزے یہ سب سے پہلے جو انسان کے پر واجب ہوتا ہے دوسرا روزہ جو انسان کے پر واجب ہوتا ہے وہ کفارے کا روزہ ہے اگر چھوٹ گیا تو ہاں جیسے کوئی قسم کھائی کوئی نظر کی چھوٹ گئی نہیں ہو پائی اور تو اس کے کفارے میں کبھی کبھی روزہ رکھنا پہتا ہے تو یہ روزہ بھی واجب روزوں میں شمار ہوتا ہے تیسرا روزہ قضا کا روزہ ہے اگر ماہ رمضان میں کوئی روزہ چھوٹ گیا یا جو ہے جب آپ کو کفارے کا روزہ رکھنا تھا آپ نہیں رکھ پائے تو آپ کو اس کو کیا کرنا پڑے گا قضا کرنا پڑے گا چوتھا اگر آپ نے کوئی نظر کی ہے یہ ہو جائے تو میں روزہ رکھوں یا آپ نے کوئی اہد کیا ہے یہ انشاءاللہ بھی کتاب اہد اور کتاب نظر میں اس کے شرائط جا کے ناظرین دیکھ لیں گے کہ کیسے نظر کریں گے تب روزہ واجب ہوگا کیسے اہد کریں گے تب روزہ کیا ہوگا واجب ہوگا چار پانچویں قسمیں اگر کوئی اجارے کے اوپر روزہ رکھتا ہے اجارے یعنی پیسہ لیتا ہے کسی سے کسی کے روزہ رہ گیا وہ اس دنیا سے چلا گیا اب اس کے عرص میں سے اس کے پیسے میں سے کچھ پیسہ نکالا جاتا ہے جو اس کی عبادہ چھوٹ گئی ہیں یہ پانچویں قسمیں یہ پیسہ وہ لیتا ہے اور لے کے روزہ رکھتا ہے یہ بھی اس کے پر واجب ہے رکھنا اس کو چھوڑو نہیں سکتا ہے چھٹا جو ہے اعتقاف میں اعتقاف میں معمولاً تین دن اعتقاف میں بیٹھا جاتا ہے پہلے اور دوسرے دن کا روزہ اعتقاف میں مستحب ہے اچھا اگر تیسرا دن داخل ہو گیا اعتقاف کا یعنی ازان سبتک آپ اعتقاف میں بیٹھے رہے تو تیسرے دن کا روزہ واجب ہے پھر اور یہ ہو گئی چھٹی قسم اور ساتھوی قسم حج تمتو اگر کوئی کر رہا ہے لیکن حج تمتو میں واقع قربانی نہیں کر سکتا اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے جانور نہیں خرید سکتا قربانی کرنے کے لئے تو اس کی جنہ کے اوپر واقع روزے رکھتا ہے یہ روزے بھی واجب ہیں تو یہ ساتھ قسم روزے کی جو کیا ہے ہمارے پر واجب ہے اگر دامنے وقت میں گنجائش ہے تو میں حرام روزوں کو بھی بیان کر دوں نہیں تو پھر چھوڑتے ہیں اگر دامنے وقت میں واقعی گنجائش نہیں ہے اس لیے کہ آخر میں جو آپ کو قرآنی دعا بیان کرتے ہیں وہ ہمارے ناظرین خدمت میں جب بیان ہوگی تو وقت ہمارے درمیان سے گزر جائے گا گزارش یہ ہے کہ دعا بیان کریں ناظرین وعدہ کرتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں وہ تمام چیزیں کہ وہ دس کونسی وجوہات ہیں جن پر حرام ہوتا ہے روزہ اور مقروح ہے یہ سارے چیزیں ہم بیان کریں گے تو آئیے قرآنی دعا کی طرف سورہ مبارک بقرہ کی آیت نمبر دو سو پچاس اس میں پروردگار دعا کو بیان کر رہے ہیں اور یہ قرآنی دعایں بہت ہمارے لئے نعمت ہیں اس لئے کوشش یہ کی جاری ہے کہ ہم قرآنی دعاوں سے بھی قرآن کا مہینہ ہے آشنہ ہو جائیں پروردگار ہمیں صبر کی نعمت سے مالا مال فرما ہمارے قدموں کو ثابت قدم فرما اور وہ لوگ جو تیری مخالفت کرتے ہیں ان کے خلاف ہماری مدد فرما آمین تو آگا اب یہی پہ ہم پروردگار کو روکتے ہیں لیکن آپ کا ہم تعدل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں فی امان اللہ تو ناظرین اب ہمیں دیجئے اجازت لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ یہ آج ہمارا تیسرا اپیسوڈ مکمل ہوا ہے اپنے اعتبار سے حالانکہ اس کی تشریح اور ہو تو یہ اور زیادہ ہو سکتا ہے لیکن زیادہ چیزیں ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں لیکن یہ ضرور کہنا چاہیں گے کہ قرآن کا مہینہ ہے تو قرآن کی ہم زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو تین دن میں ہم نے ڈیر گھنٹے کی چیزیں آپ تک پہنچائی ہے واقعی یہ تین منٹ میں ہم ختم کر لیتے ہیں اکثر لیکن جب اس کی تشریح ہوتی ہے تو کتنے چیزیں ہمیں معلومات معلوم ہوئیاتی ہیں لہذا ہم یہ کہنا چاہیں گے قرآن پڑھیں لیکن اس کی اندر جو مفاہیم چھپے ہیں جو میننگ ہے اس کو بھی در طرح سمجھیں تاکہ ہماری زندگی میں ضرور بدلاو آجائے اور خدا نے جو ہم سے کہا ہے وہ ہمیں سمجھ میں آجائے تو انشاءاللہ ہم کل پھر سے حاضر ہوں گے اور اہم ترین گفتگو پیش کریں گے آپ دیکھتے ہیں یہ چینل بن بیغام انسانیت ہے خدا لعفوک یا محب العفو ارجو